اسلام علیکم و ناظرین آج ہم اپنا پروگرام لے کے آئے ہیں اکھاڑا اکھاڑا میں یہ ہو گئے جناب ہمارے ساتھ معروف جنرلیسٹ ہوا کریں گے ایک طرف صدیق ساجل صاحب اور دوسری طرف سمشاہد مانگر صاحب اور مختلف ایشوز پہ مختلف معاملات پہ ان سے گفتگو کیا کریں گے آج کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں وزیراعظم کی تقریر ہے اور بجٹ کے حوالے سے کچھ سوال آتا ہے لیکن اس سوال سے پہلے ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو میں صدیق ساجل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حریم شاہ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے یہ کیا کہنا چاہیں گے ان کے پاس کیا معلومات ہیں تو آئیے اپنے اکھاڑے کا آغاز کرتے ہیں صدیق ساجل صاحب سے بہت شکریہ ناصر راجہ صاحب اور ویورز آپ یہ اکھاڑا لازمی دیکھیں آپ کو مزہ بھی آئے گا اس میں ہم اس طرح کی دنگا مشتی اور ہاتھا پائی نہیں کریں گے جس طرح کہ قومی سمبلی میں ہوتی نہیں کتابیں چلی ہیں سینٹائزر چلے ہیں لیکن آپ کو باتوں کی ہاتھا پائی دنگا مشتی اور نشتر جو تیروں کے اگر تیر کے نشتر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی ہاں یہ بڑی آپ نے بات کی رہا ہے صاحب میں کہتا ہوں ایسی ویسی یہ خاتون ہے نا تیز یہ جو حریم شاہ ہے زہر ہے مفتی قوی والے اپیسوڈ کے بعد جو ہے اس کو کافی ڈاؤن چلی گئی تھی اور چیزیں ہو رہی تھی تو اس کو تو شورت کا شوق ہے اب جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق دو چیزیں جو ہیں وہ میرے سورس نے مجھے بتائی ہیں ایک تو انہیں بولا گی کہ یا اس اس خاتون نے شادی تو کی ہوئی ہے اس سندھ کے وزیر کے ساتھ معاملہ اٹھ گیا آکے پیسوں پہ اور کوئی ڈیل یہ تیہ ہوئی تھی کہ یہ بتایا نہیں جائے گا اور کچھ مہینے کے بھی وہ کچھ لاکھ دس پندرہ لاکھ دے رہے تھے اور اور آل جو کہا گیا پھر انہوں نے کہ جناب اب آپ پیسے بڑھائے وہ نہیں بڑھائے گئے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ نہیں بڑھائی تو اب انہوں نے بولا کہ اگر آپ تقریباً کوئی میرے سورس کے مطابق بیس پچیس کروڑ روپے آپ اگر نہیں دیں گے تو پھر میں یہ آہ انکشاف کر دوں سارے ثبوت دے دوں گی اور یہ جو بات کر رہی ہے نا ایک ہفتے کی یہ ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن اس کو دے رہی ہے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے جس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ شادی ویسے دو سندھ کے سارے وزیر اپنے ہاتھ شاہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کی لیکن یہ شادی ہوئی ہے سندھ کے ایک وزیر کے ساتھ ہی ہوئی ہے وہ تو قیب علی شاہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا نام بھی آ رہا ہے کلیر کرنا چاہیے اس کو تو وہ چیزیں بھی ہیں لیکن میں جیسے کہہ دیں ایک تو اس کو شورت کا بہت زیادہ شوق ہے اس نے پوری صدح حکومت میں یہ کھلپلی بچا دی ہے اور یہ کی ایک خبر آپ کو اور بھی دید راجل صاحب کے بلاور بٹو زرداری تک یہ بات پہنچے اس وہ خود پریشان وہ کہتا ہے جی مجھے اس وزیر کا نام تو بتا ہو چاہ رہی اس نے یہ کام کیا ہے تو حریم شاہ جو ہے وہ یہ چاہیے کیونکہ جب اس نے انکشاف کیا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے جن لوگوں کے نام لے رہی تھی آپ کو یاد ہو گئے کہ ایسا نام شخص سامنے آ گیا اس نے کہا جی یہ انگوٹھی بھی میری ہے یہ ہاتھ میری دوست کا ہے اس نے اپنی دوست کی تصویر بھی دکھا دیو اور حریم شاہ جو ہے اس کے ساتھ میں نے کچھ تصویریں بنائی تھی اس وجہ سے اس نے یہ نیا کام شروع کر دی اس کا ایک بیان ٹھیک ہے لیکن حریم شاہ صرف پیسے لینے کے حریم شاہ نے تو اس کو بھی رگڑا دے رہی ہے جی جی وہ تو ظاہر ہے اب وہ میڈیا پہ آگ رہی ہے اور وہ میرے طلاع کے مطابق اس نے تھریٹ کیا ہے اس وزیر کو کہ ابھی بیس کروڑ پچیس کروڑ آپ مجھے دے پر ایک ہفتے بعد میں یہ تصاویر کچھ ویڈیوز اور ویڈیوز بقیدہ بنائی گئی ہیں آپ کے بیوی کو بھی بیجوں گی آپ کے بچوں بھی بیجیں گی اور اگر آپ نے یہ چیزیں نہ کی تو پھر میں کہہ دوں گی کہ میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہوئی ہے یہ ہے جی اس میں کوئی ہے میں ایک منٹ یہ جو صدیق صاحب آپ نے جو بات کیا ہے جو آج چاہاں مارے ناظرین کے لیے یہ بہت بڑی خبر بھی آپ نے بریک کی ہے ہم نے قبضہ گروپ کے بارے میں سنا تھا جو پلانٹو پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہم نے کیک بیکس کے بارے میں سنا تھا جو کوئی بھی ٹھیکہ دے کہ اس کی حوالے سے کمیشن لیتے ہیں ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن کسی اور طریقے سے یہ جو بلیک میلنگ کا ایک نیا طریقہ آیا ہے جو خوبصورت خواتین نے شروع کیا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہمارے وزیراعظم کوئی پولیسی بنائیں گے یا اس کبھی کبھی ذکر کریں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن میں اب شمشاد ماغر صاحب سے پوچھا ہوں کہ حریم شاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال دے میرا تو یہ خیال ہے کہ سندھ کے سیاستدانوں کو اس وقت جس گھڑی کا سامنا ہے اللہ یہ گھڑی کسی کو نہ دکھا ہے اچھی بات کیا آپ نے اور ہر سیاستدان اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے اپنی گھڑی بھی دیکھ رہا ہے کیس پہ کتنے بجے ہیں کیونکہ جب گھڑی پہ کچھ بچتا ہے تو ان کے موں پہ بہتنا کچھ بچتا ہے بلکہ نہ سرک گھڑی دیکھ رہا ہے بلکہ گھڑی گھڑی دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ نے ٹھیک ہے لیکن صدیق صاحب اور شمشاد مانگر صاحب جو ہاتھ دکھانے والی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ وزراء بھی اور یہ جو ہمارے سیاستدان بھی یہ بھی بہت آت دکھاتے ہیں لوگوں کو لیکن اب جب اصلی آت دکھانے کی باری آئی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ بغل میں دے لی ہیں اور جلی قسم کے ٹامنٹر مانتر کے آت دیتے ہیں حریم شاہ صاحب کو آت دکھا رہی ہے بلکہ آت نہیں دکھا رہی ہے اور بھی بہت کچھ دکھا رہی ہے فواد چودری شیخ رشید شاہ بمود قریشی خود عمران خان یہ علیم خان یہ جانگر ترین میں کہتا ہوں کہ وہ اگر یہ پنڈورا بکس ہم نے کھول دیا رہا کسی دن تو وہ مفتی کوئی چلے کھولیں گے کسی دن کھولیں گے مفتی کوئی کی تو ویڈیو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایسی ویڈیوز آئیں گی اور مصوفہ کے پاس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اسی کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے شمشاد ماغر صاحب آج وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں تقریر کیا اور بڑے عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا امن رہا اور بڑے اچھے طریقے سے دعا دار طریقے سے انہوں نے تقریر کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ لیڈروں والی تقریر تھی ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر لیڈر اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک پروفیسر کا لیکچر تھا آپ کیا کہیں گے نہیں تقریر جہاں تک تھا وہ بڑی زبردست تھی اور جہاں تک اس کے پرومن ہونے کا تعلق ہے جو اس سے پہلے جو دھنگا موشتی چار دن جو لڑائی ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی تاکہ بعد میں یہ معاملہ دونوں طرف سے بیٹھ کے تیہ ہو جائے دیکھیں چار دن لڑائی کے بعد معاملہ تیہ ہو گیا پھر شباز شریف نے دھائی گھنٹے تقریر کی پھر شاہد خاکان عباسچی نے کی پھر بلاول بھٹو زرداری نے کی تو لہٰذا یہ چونکہ پہلا جو کچھ گسہ تھا سب عبال نکل چکے تھے تو آج وزیراعظم کی تقریر بڑی زبردست تھی اس لیے وہ امن کے ماحول میں تقریر ہوئی میں اس میں ایک چیز کے اضافہ کرنا چاہوں گا امن کے ماحول میں اس وجہ سے ہوئی دوان شما وزیراعظم کے کانو شانوں سے کچھ نہیں نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ تیہ ہوا بقیدہ تیہ کیا گیا کیونکہ وہیں پہ موجود تھا راجہ صاحب تو یہ ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ بقیدہ اپوزیشن کے ساتھ سپیکر نے تیہ کیا اب وہ ایک بات سپیکر اپوزیشن نے بولا ٹھیک ہم ان کی تقریر سن لیں گے لیکن وزیراعظم نے اگر ہم پہ تنقید کی اپوزیشن کی جماعتوں پہ پیپرز پارٹی ہاں پولیسی اسیوز پہ وہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ہمارے لوگ ہم بیٹھے نہ بیٹھے ہمارے لوگ لازمی بیٹھے ہوں گے تو وہ اسد کے اثر اس کے بعد اٹھے ہیں وزیراعظم کے چیمبر میں گئے ہیں اور جا کر ان سے بھلا جی اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے تو اللہ کا نام میں گوائنے گفت سے بیچ ہے آپ کی تو ہم مربانی کریں تو وزیراعظم نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی حکومت کی کارکردگی تک محدود رہوں گا سپیکر نے کیا میں سمیت ہوں جو اصل سکرپٹ سے ہٹ کے گر یہ فلم بنائی گئی ہے نا آپ یقین مانے پھر یہ سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی اگر وہ وہی تقریر کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لوٹ کے لے گئے راجہ صاحب ہم کتنے عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہیں لیکن آج جو عمران خان نے جو تقریر کی وہ پوری قوم نے دیکھا کہ وہ دل سے بول رہے تھے اور ان کے اندر کا لیڈر باہر جھانک رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں خاص طور پر افغانستان اور امریکہ کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی دیکھیں وہ ایک ایسی باتیں تھیں جو مسلم لیگ نون کا ورکر بھی سننا چاہتا ہے جو پی ٹی آئی کا ورکر بھی ایون جمعیت علمہ السلام کا ورکر بھی سننا چاہتا ہے تو جو اگر وہ گھیجی پی ٹی وہی تقریر کرتے ہیں نواز شریف لوٹ کے لے گیا شباز شریف لوٹ کے لے گیا اور لیکن اس کے اندر دائرے کے اندر رہتے ہو امران خان نے جو گولہ باری کیا مثال کے طور پر انہوں نے اقوام متحدہ کا نام لے کے کہا کہ جی منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غریب مزید غریب ہوتا ہے تو منی لانڈرنگ تو ان کی چھیڑ ہے شباز شریف اینڈ کمپنی کی اسی طریقے سے انہوں نے جب کہا کہ ہمارا ایک دہشتگر لندن میں تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں نواز شریف بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے اندر اندر سے تیر مارے ہیں جس پہ اپوزیشن رو بھی نہیں سکی احتجاج بھی نہیں کر سکی آپ کا کہنے کا مددب ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے ایک قسم کی ان کی مدد کیا کہ خدا رہا اس طرف سے نکلیں کہ وہ ایسی بات کریں جو پوری قوم کے لیے قابلے قبولو اور وہ امران خان بھی سمجھ گیا اور ایسی بات کی اچھا میں صدیق صاحب ایک بردبہ پھر آپ سے پوچھوں گا آپ کیا سمجھ دے ہیں کہ اس تقریر میں بڑا دم خم تھا اور واقعی پوری قوم نے اس کو سنا ہوگا اور بڑی اس کے واوا کی ہوگی میں کہتا ہوں جی آج کی تقریر بڑی اچھی تھی انہوں نے پولیسی میٹرز پہ بات کی ہے اور اس کے اوپر بھی خراج تحسین امران خان کو بشک ان کی ہم پولیسیز کے بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر یہ جو امریکہ کے والے سے بات کی یہ جو ڈو مور کے ہم پہ اوپر روز روز مطالبے کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنا ایک جو سٹانس جب وہ طریقہ انصاف کے صرف چیر میں نہیں تھے وزیراعظم نہیں تھے ڈرون حملوں کے اوپر لیا جنگ نال لڑنے کے والے سے کیا اسی کے اوپر وہ قائم ہے اور یقین مانی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہماری جو فواجے پاکستان ہیں ان کے اس دو ٹوک موقف سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ چلے شکر ہے ایک وزیراعظم اس نے ایک لائن لی ہے اس کے وہ سپورٹ میں بھی ہیں اچھی بات ہے رائے صاحب کہ کوئی تو کھڑا ہوا یہ انگریزوں کی نا یہ ایک ہے ان کو اگر ہم آنکھیں دکھائیں نا یہ پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اگر ہم ان کے آگر جھک جائیں نا پہ جاتے ہیں یہ ان کا حال ہے تو اس حوالے سے بلکل انہوں نے کہا جی برابری کی سطح پر ہم سے بات ہوگی تو ٹھیک ہے اسی وجہ سے راجہ صاحب وزیراعظم نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا سی آئی اے کا چیف آیا اس نے درخواست کی تین دن پڑھا رہا یہاں پہ اسلامباد میں سفارت خانے میں نہیں وزیراعظم نے مراقعات کی اس کا ٹیلی فون آیا مریقی وزیراعظم نے کال رسیو کرنے سے انکار کیا کہا کہ اگر میرا ہم منصب یعنی کہ بائیڈن کال کرے گا تو میں بات کروں گا لیکن یہی ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا جو بھی وزیراعظم ہوتے تھے یہ سی آئی اے چیف کیا ڈپٹی ڈیکٹر بھی آ جاتا تو اس سے ملتے تھے وزیر خارجہ کو برگادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ وہ اس نے کہا جی بات ہوگی برابری کی سطح اچھا میں اس سے پہلے کہ میں شمیشاد ماغر صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں اسی طرح آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ بہت ساری باتیں کی جاری ہیں ہمارے پنڈی والے بھائیوں کے لیے جن کو ہم اشارے سے یوں یوں کرتے ہیں کندے کی طرف کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ عمران خان سے تنگ آگئے ہیں عثمان بزدار سے تنگ آگئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل اندر سے ملے ہوئے ہیں اور مل کے پاکستان کی کا کیس پیش کر رہے ہیں آپ چونکہ یہ کور بھی کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جواب دیجئے ہیں گورننس کے حوالے سے تو وہ عثمان بزدار سے تنگ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ گورننس بہتر ہو لیکن عمران خان کہتا جی نہیں جی عثمان بزدار میرا فرنٹ لائن بیٹس مین ہے تو ورن کہتے ہیں اوپنر آیا تو اس اوپنر کو میں نے تبدیل نہیں کرنا باقی جو ان کی پالیسی ہیں عمران خان کی اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک کام کر رہا ہے ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ جن ایسوس کے اوپر وزیراعظم سٹینڈ لیتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ چلا جی بشک وہ ہمیں پسند ہو نہ ہو لیکن ایک دو ٹوک موقف کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو تو وہ سراتیس میں تو کوئی شکل میں شمشان صاحب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں آپ کے خیال میں عثمان بزدار کی ایسی کون سی پالیسی ہیں جس میں بیٹ گورنس ہو یا وہ کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کر رہا وہ کون سی ایسی پالیسی ہیں جو سب کے لیے تکلیف دے ہیں کہ ہر کوئی اس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں رائے سار جہاں تک عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہے لیکن حقیقت یہ ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں چونکہ ہم آدھی ہیں سٹی رائڈ کے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں ہم اشتہار دیکھ کے خوش ہونے والے لوگ ہیں پچھلی اکومت خادمہ حالا کے نام پہ اتنے اشتہار جاری کرتی رہے ہم سمجھے تیرے بڑا کام ہو رہا ہے حالانکہ کام صرف لاہور میں ہو رہا تھا لیکن یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں یہ کام کر رہے ہیں واقعی کیونکہ ان کے اوپر ایک چیک کیسا ہے خاص طور پر عمران خان یہ اشتہاروں پہ توجہ دینے کی بجائے کام کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور چونکہ عمران خان خود اخراجات زیادہ نہیں کرتے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ شو شروع کرنے سے پہلے صدیق صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے گزارش کی تھی سپیکر صاحب نے کہ جو اسمبلی کے ملازمین ہیں بجٹ کی جیسے ان کی تین تنخواہیں بڑھا دے تو عمران خان نے کہا میں وزیراعظم بادشاہ نہیں ہوں تو یہی چونکہ آپ کا لیڈر اخراجات نہیں کر رہا تو نیچے بھی نہیں ہو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار اتنے برے بھی نہیں ہیں ظاہر ہے ان کا ایک پہلی دفعہ اتنے بڑے اہمزل ہوئے ہیں وہ سلو سلو چل رہے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے مطابق چل رہے ہیں جہاں تک ہمارے بھائی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ اس کی گوڑ گورنس سے تنگ ہے میرے خیال بھائی لوگوں کے کام کرنے کے اپنے بہت زیادہ کام ہیں ان کو پنجاب میں اتنی نہ میرا خیال ہے وہ توجہ دیتے ہیں نہ دینے کی ضرورت ہے صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ شمشات مانگر صاحب آپ کا بہت شکریہ جنب ہمارے پروگرام کا نام اکھاڑا لیکن اس پہلے پروگرام کے بعد مجھے یہ اطراف ہے کہ میں بری طرح ناکام ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس پروگرام کا نام اکھاڑا سے چینج کر کے ہم نورہ کشتی رکھ لیں اور آپ کی ہمیں چاہیے گا اس کا فیڈبیک چاہیے گا کومنٹس میں بتائیے گا کہ اس کا نام اکھاڑا ٹھیک ہے یا اس کا نام ہم نورہ کشتی رکھ لیں اگلے پروگرام تب اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات